جہاں نگم منڈل کو لے کر بیٹھکوں کا ڈور جاری ہے سیم بھوپیج بگل کے ساتھ ہی پیال پونیا نے بیٹھا کے لیے نگم منڈل کے قریب پندرہ نام پہ ہوئے ہیں اور آلہ کمان کی مہر کے بعد نئے نام جاری ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ نگم منڈل کو لے کر لگتار بیٹھکیں ہو رہی ہیں تو 36 گرد سے جو بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے رائے پوڈ سے نگم منڈل کو لے کر کے رشیش بیٹھکوں کا ڈور جاری ہے زیادہ جانتاری کے ساتھ سورا سنتا روپیج گھٹا فون لائن پہ جو گئے ہیں روپیج نگم منڈل کو لے کر بیٹھکوں کا دوہ جاری ہے ان بیٹھکوں کو لے کر کیسے آپ دیت مل پا رہے ہیں دیکھئے پیال پونیا اس وقت کہا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے چرچہ یہ ہے کہ پیال پونیا انتیم روپ دینے میں جو لسٹ ہے اس کو لگے ہوئے ہیں اس سے پہلے دیر رہاں تک بیٹھا چلی موکی منٹری بوپیش برگیل، پیال پونیا، ٹی ایس سنگھ دیو اور موہن مرکام جو کی پردیش اور تک شرین چاروں کے بیچ میں اور جو قریب ڈیڑھ سو نام تے کیے گئے تھے جنہوں نے سنگھش کیا کانگریز کی پندرہ سال کی لڑائی میں اور جن کو کہیں نگم کے یا پھر نکائے چناؤں یا پھر پنچائیت کی چناؤں میں چکے نہیں ان لوگوں کی لیتھ یہ تھی اور اس میں بڑی طرح میں مجلائیں بھی تھی دوسرے یوہ بھی تھے ان لسٹ کو شورٹر لسٹ کیا گیا ہر نام پہ چرچہ کی گئی اور چار وہوں نے اس میں سے قریب قریب موڈے طور پہ نام تے کر لیا ہیں کچھ ناموں کو لے کر کے تسپن سے کسے رکھا جائے کس کو ہٹایا جائے اور کس کو بعد میں رکھا جائے تو یہ تنبھاونا ہے کہ پہری لسٹ بہت جلدی جاری ہو سکتی ہے جس میں بندرہ میں قریب نام ہو سکتے ہیں 10 سے 20 تک کے بیچ میں کوئی بھی تنگیا ہو سکتی ہے دوسرے یوہ بھی تنبھا بات یہ ہے کہ پیل پنیا ابھی بھی ہے اور پیل پنیا اس بیچ میں آج بھی کچھ بیٹھ کے کریں گے کچھ اور فیٹ بیک لیں گے جس کے بعد اس کو انتیم روپ دیا جائے گا اور یہ سکتی لے کر کے پیل پنیا دلیے چلے جائیں گے اور دلیے آلہ کمان کی منظوری کے بعد رفت چاری کر دی جائے گی اس بیچ چار بجے سے کانگرس کی پریس کانفرنس ہے لیکن یہ جانکاری نہیں دی جائی ہے جیسے پریس کانفرنس کون اترس کرے گا اموان یہ جانکاری کیا جاتی ہے لیکن شہلشت دکرس رویدی میں بہت بی گوپنی ہے اس کو بھی رکھا ہے ٹھیک پنیا کے دورے کی طرح اور دوسری مہتے پوچھے اس کو پنیا اترس کریں گے یا پھر کوئی اور کریں گے یہ بھی صاف نہیں ہے جی جی پریس کانفرنس کے بعد بہت ساری باتیں صاف ہوئی لیکن جو اندہ کھانے سے خواب دکل کر کے آ رہی ہیں موٹے طور پر لیسٹ تیار کر لی رہی ہے اس کی گوشہ بہت جلد کر دی جائے بہت شکریہ اتمام جانکاری کے لئے روپیش تو نیتہ ہم مندل کو لے کر بیٹھکوں کا دور جاری ہے جس میں سے ہم بہت شکریہ بہت شکریہ کے لئے رہے ہیں اور جیسا کہ روپیش بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ بسٹ میں سے شوٹ لسٹ کیا گیا اور ان شوٹ لسٹ میں سے کچھ پندرہ سے بیٹھ نام ہو سکتے ہیں حالانکہ کتنی پندرہ سے بیٹھ کی سنجیا ہو سکتی ہے اس پر بھی سنشے بنا ہوا ہے اور وہ نام کون سے ہو سکتے ہیں اس پر بھی ابھی سنشے بنا ہوا ہے حالانکہ روپیش ایک اور بات کہہ رہے تھے کہ جلدی پریس کانفرنس ہوگی اور اس پریس کانفرنس کے بعد ان ناموں کو لے کر کے کھلاسہ کر دیا جائے گا ملہا